ہیلو دوستو آج بات کرنے والے گائنوٹن سیراب کے بارے میں یہ محلو کے لئے بہترین دوا ہے چلیے جانتے ہیں گائنوٹن سیراب کے بارے میں یہ سیراب کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے یا اس کو لینے سے کیا کیا سائیٹیفک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں چلیے ویستار سے لکوریا میں اس کا استعمال ہوتا ہے یونی سے سافت رنگ کا کڑھا اور درگندہ فانی نکلتا ہے کسی طرح کا انفیکشن ہونے پر سراب پیلے ہلکے نیلے یا ہلکے لال رنگ کا اور بہت چپ چپا ایبنگ بودھ بودھار ہوتا ہے اسے بھی رہا دلاتا ہے یہ دوا دیسمنوریا ایک استری شمدد بیماری ہے جو محاواری کے دوران گربسائے میں احسینیوں پیڑا ہوتی ہے اسے بھی رہا دلاتا ہے گائنوٹن سیراب ایسے تو عام تر پر کسی بھی سواست محلاؤں کے پیریٹ ایک کیسے لے کر 35 دنوں کے بیچ ہوتا ہے اس میں زیادہ سامائے لگتا ہے تو اسے ہاں انیومیت پیریٹ کہتے ہیں انیومیت پیریٹ میں بھی رہا دلانے میں مدد کرتا ہے گائنوٹن سیراب انیومیت سے گربسائے سے کھون بہتا ہے اس سے بھی رہا دلانے میں مدد کرتا ہے گائنوٹن سیراب گائنوٹن سیراب گربسائے میں بھی مدد کرتا ہے مہاواری کے دوران جو بہت زیادہ پین ہو تو اس سے بھی رہا دلاتا ہے یہ گائنوٹن سیراب گائنوٹن سیراب دو سے ایمیل کے بوٹل میں ملتا ہے دوا کا سائیڈیفک کے بارے میں بات کریں تو ڈاکٹر کی بتائے انوصار یہ دوا کو لینے سے کوئی بھی سائیڈیفک نہیں ہوگا پھر بھی کوئی بھی دوا کو لینے سے پہلے ڈاکٹر کی صلحہ لینا جو روڑی ہے اس دوا کا کمپچیشن کے بارے میں بات کریں تو اوسو کا ہے لوت ہے سیمول مول ہے گھت کماری ہے اولٹ کمال ہے دھوائی پول ہے آرجون چال ہے رکت چاندن ہے وٹ ہے اور بھی بہت سارے سمگری سے بنا ہوا ہے یہ دوا ڈاکٹر اپنے جانکاری کے حساب سے اس دوا کو اور بھی بہت سارے بیماری میں استعمال کرتے ہیں پھر بھی شادہ رنڈو سے اس دوا کا لینے کا نیم جیسے کھانا کھانے کے بعد دو ٹی سپون دوا اور دو ٹی سپون پانی کے ساتھ دن میں دوبا لینا چاہیے اس دوا کو بچوں سے دھور رکھئے گا